نیچے آج نیب ہوتی تو کم از کم پچاس لوگ جیلوں میں ہوتے آج یہ شکر کریں میرے نیچے نیب نہیں ہیں کوئی این آر او نہیں ہوگا جتنا مرضی شور مچانے مچاؤ کسی کرپٹ کو نہیں چھوڑنا کان کھول کر سن لیں کوئی این آر او نہیں ہوگا وزیراعظم عمران خان کا ملکی دولت لوٹنے والوں کو پیغام کہا میں نے شہباد شریف کو منڈیلا بنتے دیکھا ان کی گرفتاری سے کون سے قیامت آگئی شہباد شریف کی حق میں لائن بنا کر بولنے والے درے ہوئے ہیں کہ ان کی باری بھی آنے والی ہیں الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہم انتقامی سیاست کر رہے ہیں اگر نیب میرے متحد ہوتی تو اب تک پچاس لوگ جیل میں ہوتے ہیں اس ملک کا سائب اقتدار بلیک میل کرتا ہے آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں یونین ہے ان کی کرپشن کی اوپر سے لڑائی اندر سے بھائی بھائی جس پر ہاتھ ڈالو جمہوریت خطرے میں آ جاتی ہے اوپر سے لڑائی اندر سے بھائی بھائی وزیراعظم کی نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر تنقید کرپشن کی نشان دہی کے لیے ویسل بلو ایکٹ لانے کا اعلان نشان دہی کرنے والے کو ریکاوری کا بیٹس فیصد ملے گا وزیراعظم نے کہا معیشت کی حالت بتر ہے ہو سکتا ہے آئیم ایف کے پاس جانا پڑے عمران خان نے عثمان بزدار کو تبدیلی کی علامت قرار دیا کہا جب تک تحریک انصاف کی حکومت ہے عثمان بزدار بردیرالہ پنجاب رہے ہیں عمران خان صاحب اپنے دائیں بائیں دیکھیں آپ کرپشن کی زندہ علامتوں کے محافظ بن چکے ہیں ان کی جائدادیں کب نعلام کریں گے نون لیگ کی ترجمان مریم آرنگزیب کا لدے عمل کہا عمران خان بوک لاہٹ کا شکار ہے کرپشن کے نام پر تماشا کر کے اپنی ناکامی یہی چھپا سکتے پیپلز پارٹی رہنواں سائید گھنی کہتے ہیں عمران خان کی پریس کانفرنس کنٹینر پر خطاب تھا کل یوٹیلٹی بلز زلاتے تھے آج عوام کے دل زلا رہے نباز شریف کی نیب آفیس میں شہباز شریف سملا خات بیگم نصر شہباز حمزہ اور سلمان شہباز بھی ہمرا نیب کے مہمان بننے والے صافق حزیر آلہ کو صبح گھر سے آیا ناشتہ دیا گیا دوپہر کو کھانوے میں سینڈوچز دیے گئے سپیشل چپس کی دو پاکٹ بھی بھیجوائے گئے شہباز شریف کی کہنے پر دو ٹی شیئرز چاوزر اور جوکر بھی بھیجے گئے سابق وزیر آلہ پنجاب کی باہر چہل قدمی کی درخواست مسترد کر دی گئی شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد نباز شریف نے خاموشی توڑ دی لاحے عمل تیہ کرنے کے لئے سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس کل طلب حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کی جاتی عمرہ میں نباز شریف سے ملاقات صورت حال پر بات چیت حمزہ شہباز کہتے ہیں شہباز شریف کی گرفتاری کو تماشا بنا دیا اب یہ مزاد زیادہ دیر نہیں چلے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے تک جان نہیں چھوڑیں گے لندن میں دو فلیٹس سے متعلق سابق وزیر خزانہ اسحاق دار بول پڑے حکومتی دعوے مسترد کرتے ہوئے کہا لندن تو کیا دنیا میں میری کوئی جائدات نہیں شہزاد اکبر سچے ہیں تو فلیٹس کی تفصیلات منظر ایام پر لائیں اس حاق دار کا چیلنج کہا الزامات پی ٹی آئی کی روایتی سیاست کا حصہ ہے حکومت انتقامی کاروائیوں کے لیے نیب کو استعمال کر رہی ہے وزیراعظم کا پنجاب ایک اچھی آبادیوں کو ریگولائز کرنے کا حکم تجاوزات کی خلاف آپریشن میں غریب آدمی کو بے جا زحمت نہ دی جائے قبضہ معافیہ کی خلاف ڈک کے کھڑے ہیں وفاق بھرپور مدد کرے گا وزیراعظم کے پنجاب حکومت کا حکابات کل سے کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کا آغاز کیا جائے گا بے گھروں کے لیے اپنا گھر سکیم کی فتائی پلاننگ مکمل وزیراعظم دس اکتوبر کو باقاعدہ اعلان کرے گا اہمین کرامت خوکر نے منشاہ بم کی سفارش کیوں کی وزیراعظم عمران خان برہم کرامت خوکر کو طلب کر لیا صوبائی وزیر محمود الرشید کرامت خوکر کی حمایت میں بول پڑے کہا انہوں نے کسی قبضہ مافیا کا ساتھ نہیں دیا منشاہ بم اور ایسے دوسرے لوگوں کی ذمہ داری پچھلی حکومتوں پر ہے الازیزیہ سٹیل ملز فلیکشپ ریفرنس کے ٹوائل کی ڈیڈ لائن پانچویں بار ختم سپریم کورٹ نے ستائیس اگس کو چھے ہفتوں کا وقت دیا تھا احتساب عدالت کے جج محمد ارشد ملک مدت مزید بڑھانے کے لیے سپریم کورٹ کو خط لکھیں گے پاکستان ڈری لسٹ سے نکلنے کا اہل ہے یا نہیں اقوام متحدہ کی فینانشل ایکشن ٹاس فورس کا جائزہ مشن آج پاکستان پہنچے گا وزارت خزانہ وزارت داخلہ اور سٹیٹ بنک کے حکام سے ملخاتے ہوگی وفت کو انصداد منی لارڈنگ اور تیشت کردوں کی بالی معاونت روکنے کے لیے اٹھائے گا ایک داباد سے آگاہ کیا جائے گا لاہور سیشن کورٹ میں وکلا کی ہنڈا گردی سب انسپیکٹر پر خوب ہاتھ صاف کیے تشدد پر شیف جسٹس ساخر نسار کا نوٹیس تیرہ اکتوبر کو آئی جی پنجاب سپریم کورٹ میں طلب لاہور بار کے صدر اور جنرل سیکیٹری کو بھی نوٹیس جاری بیٹ شاہ ڈگری کالج کے کلرک نے ظلم کی حد کر دی بیٹی کا داخلہ فارم لینے کے لیے آنے والے مجبور باپ پر تشدد زفراللہ پاؤں پڑھ کر مافیاں مانگتا رہا مگر کلرک نے ایک نہ سنی کالج پرنسپل کو شکایت کرنے پر پورے سٹاف نے اس کے خلاف ایک آ کر لیا وزیر تعلیم کا واقعہ کا نوٹیس کلرک موت کل کالج پرنسپل کو کل طلب کرنے فیصل آباد میں ایک ہفتہ پہلے لاپتہ ہونے والی لڑچی کی لاش مل گئی فلیس نے چارک مجتبہ افراد کو گرفتار کر لیا سرگودہ میں آٹھ روز پہلے اخواہ کی گئی لڑکی کا کوئی سراغ نہ بلا غریب والدین کی بیٹی کی بازیابی کے لیے وزیر آزم سے مدد کی اپی بہک میں تعلیم سندھ کو بچوں کی صحت کا خیال آہی گیا تعلیم ایداروں میں کولڈ ڈرنکس کلرڈ ڈرنکس اور فلیورڈ سناکس پر پابندی لگا دی کینٹین پر غیرمیاری اشرا فروض کرنے والوں کے خلاف کاربائی کی جائے گی دس نوبل اینام چالیس شاہ فیصل اینام یافتہ اتنا قابل ڈاکٹر اور سائنس دان پولس کا مہمان بن گیا دس منٹ میں ہر بیماری کا علاج کرنے کے دعوے دار کی اکل تھک آنے آ گئی چنیوٹ پولس نے دس روز قبل جالی ڈاکٹر عمران کو کلینک سے گرفتار کیا افغان شہر جلال آباد میں بند پاکستانی کونسل خانہ کل کھل جائے گا دفتر خانچ اور افغان حکام نے تصدیق کر دی تیس اگرس کو دھمکیوں کے باعث بند کیا گیا کونسل خانہ افغان حکومت کی جانب سے تحفظ کی یقین دہانی کے بعد انتالیس روز کے بعد کھولا جا رہا ہے کراچی میں سمندری ہواوں کو آج بھی بریک لگی رہی سورج تیور دکھاتا رہا پارا انتالیس بگری تک جا پہنچا سمندری توفان لوان گیٹنگری وانڈ میں داخل محکمہ موسمیات کی مطابق توفان سے پاکستان کی کسی ساحلی پٹی کو کوئی خطرہ نہیں کراچی میں شدید گرمی سے بے زبان قبوتروں کی جان پر بن گئی بچے پرندوں کو پانی پلانے قبوتر چھوک پہنچ گئے ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کو سات آشاریہ ایک ارب ڈالر کرزہ دے دیا یہ کرز تین سال کے لیے ہوگا اداروں کی ترقی کے لیے استعمال کیا جائے گا ایشیائی ترقیاتی بینک نے اعلامیاں جاری کر دیا کرکٹ ورلڈ کپ 2019 کی ٹرافی کے کراچی میں جلوے نیشنل سٹیڈیم کے بعد مخطہ پیلس اور پھر فریر ہال میں شہریوں کو دیدار کر آیا مہین خان کہتے ہیں ٹرافی تمام اربانوے کی یادیں تازہ ہو گئیں امید ہے سرفراز پھر سے یہ ٹرافی پاکستان آئیں گے لاتینی امریکہ کا ملک ہیٹی زلزلے سے لرز اٹھا پانچ آشاریا نو شدت کے جھٹکوں سے تباہی بارہ افراد ہلاک سو سے زائد زخمی متعدد امارتیں ملوے کا ڈھیر بن گئے پرتکال کے جنگلات میں خوفناک آگ بھڑکٹھی بھڑکتے شولوں کی ضد میں آ کر سترہ فائی فاہٹرز اور ایک شہری زخمی متاثرہ علاقے سے مکینوں کا انخلاف تیاروں کی مدد سے امدادی کام جار اور دل کا شدہ ہے خوبصورت انداز حسن پیناس خوشبوں کے شہر پیرس میں حسیناؤں کا جادو چل گیا پاکستانی ملبوسات میں دیکھنے والوں کو بھی بھا گئے موسیقی